اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فقہ دراصل ایک تحصیر ہے ایک تفہیم ہے ایک بصیرت افروزی ہے ایک تدبر ہے کہ قرآن اور سنت مبارکہ سے مسائل حیات کو مرموز کر کے اور میسر کر کے خلق کے سامنے عمل کیلئے پیش کیا جائے فقہ آلہ درجہ کے محدثین ہوتے ہیں اور آلہ درجہ کے صاحب مشرب اور طریقت صوفیہ بھی ہوتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ قدس اللہ سرہ العزیز کا شمار بیک وقت محدثین میں بھی ہوتا ہے فقہہ میں بھی ہوتا ہے صوفیہ میں بھی ہوتا ہے حضرت علی بن عثمان حجویری قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا شمار اجل صوفیہ میں کیا ہے امام صاحب رحمہ اللہ کس درجہ کے محدث ہیں ان کا اندازہ ان کی اس مبارک کول سے لگایا جا سکتا ہے کہ محدثین کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جگہ پانی کھڑا ہے پانی نظر آ رہا ہے چمک رہا ہے لہرے مار رہا ہے پانی نظر آ رہا ہے اور وہاں سے وہ پانی نکاس ہو کر ایریگیٹ ہو کر سرسبز و شاداب زمینوں پر لگتا ہے وہاں پانی نظر نہیں آ رہا لیکن پانی کے اثارات اور پانی کی براکات نظر آ رہی ہیں لیلہات فصلوں کی صورت میں سمر بار پودوں کی صورت میں گل آشام پودوں کی صورت میں تو فقہ سیراب ہے قرآن و حدیث سے فقہ ایک تحسر ہے بڑے بڑے فقہا ہوئے ہیں چار فقہا زیادہ پروگریسیو ہو گئے ہیں سیدنا امام ابو حنیفہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام محمد بن عدریس شافعی رحمہ اللہ سیدنا امام احمد بن حمد القدس صلی اللہ صرح العزیز امام مالک امام شافعی امام احمد تو کسی نہ کسی درجے میں سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں خود امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے تلامزہ میں آپ کا وقال مشہور ہے لَوْ لَا سَنَتَانْ لَا حَلَكَ نُعْمَانْ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحبت میں دو سال میسر نہ آتے تو میں زائع ہو جاتا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ جو ان کے نام سے منصوب ہے فقہ حنفی جس میں بہت سے بزرگوں کے کارنامے ہیں امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے فرزند حمد حضرت زفر بن حضیل رحمت اللہ علیہ دعوود تائی رحمت اللہ علیہ بات کی جتنے متاخرین فقہ ہیں فقہ حنفی کو ایک امتیاز یہ حاصل رہا کہ اکثر و بیشتر فقہ آناف درباروں کے ساتھ وابستہ رہے اس کے کچھ فوائد بھی ہوئے کچھ نقصان بھی ہوئے فوائد یہ ہوئے کہ بادشاہوں کے توسط سے سیاسی اثر و رسوخ سے فقہ حنفی پھر زیادہ پھیل گیا اور بہت اوقات نقصانات یہ ہوئے کہ ان فقہا کی وابستگی کی وجہ سے ان کو بادشاہوں کے سامنے تملک اور خوشامت کا مظاہرہ کرنا پڑا حرسو تمامی بھی بعض لوگ مبتلا ہوئے جس کی وجہ سے ملائیت اور ملوکیت کے درمیان ایک گٹھ جوڑ واقع ہوا جس سے دینی فکر کو اور من سے حق کو کچھ نقصان بھی پہنچا لیکن فوائد نقصانات پر غالب ہیں تو اپنے تیسر اور درباری تعلق کی وجہ سے فقہ حنفی کو کچھ تفوق حاصل ہوا باقی استدلال کے میدان میں بھی فقہ حنفی کو ایک انتیاز حاصل ہے باقی تمام فقہاب مبارک ہیں امام شافعی ہوں امام مالک ہوں امام احمد ہوں رحمہم اللہ وقدس اللہ سر رحم العزیز سب کو ہمارا سلام سب ہمارے سردار ہیں جزاکم اللہ